اسی طریقے سے آپ گھر میں جب تشریف لائیں اور بیوی نے اچھے کپڑے پہنے آپ آکر اپریشیٹ کریں آج تو اس کپڑے میں آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں بہت اچھے کپڑے آپ نے پہنے چائے پیش کریں آج تو آپ کے ہاتھ کی چائے بہت اچھی ہے ایک بیوی اپنے شوہر سے یہ چاہتی ہے کہ آپ اسے اپریشیٹ کریں آپ اس کی تعریف کریں آپ اس کی حوصلہ امزائی کریں آپ اسے اچھی نظر سے دیکھیں کسی بہت بڑے شخص نے یہ بات کہی ہے کہ ایک عورت کی ریکوائرمنٹ اپنے شوہر سے کیا ہوا کرتی ہے تو انہوں نے بتایا تین چیزیں ایک عورت اپنے شوہر سے چاہتی ہے اٹینشن اپریشیٹشن اور تیسری بات جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کا ڈیفینس کرے یہ وہ چاہتی ہے یعنی ایک عورت یہ چاہتی ہے کہ شوہر اسے اپریشیٹ کرے اس کی تعریف کرے ایک عورت یہ چاہتی ہے کہ شوہر جو ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہو اور تیسری چیز جو وہ عورت چاہتی ہے وہ یہ ہے کہ شوہر جو ہے اس کا دفاع کرے اس کا ڈیفینس کرے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں والحانہ محبت اور عقیدت کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ اپنی عورت کی تعریف کریں اپنی عورت کی حوصلہ عزائی کریں اپنی بیوی کی خوب تعریف کریں انشاءاللہ اللہ عظیم اسے خوشگوار ماحول بنے گا اور دونوں کے درمیان اعتماد کا ماحول ہوگا ایک اور چیز بھی فرمائی گئی اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کے لیے گاہے بگاہے توفے لائے کریں گفت لائے کریں اور اسے گفت میں کچھ نے کچھ چیز دیا کریں کبھی قلم لاکر آپ نے دے دیا کبھی اور اس کی کوئی ضرورت کی چیز لاکر کے آپ نے دے دیا اس سے محبت بڑھتی کہ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا توفہ دو کہ اس سے محبت بڑھتی ہے ایک دوسرے کو توفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں اب یہاں جو میں بات ارس کر رہا ہوں امید ہے کہ ایسا کوئی نوجوان یہاں نہیں ہوگا اور جو لائک پوری دنیا میں سن رہے ہیں دنیا کے مختلف ملکوں میں وہ لوگ بھی ایسے نہیں ہوں گے لیکن بہت سارے ایسے ہیں جن کی عادت خاص طور پر سنیے گا اللہ نہ کرے اگر کوئی غلط عادت ان کے اندر ہے یا کسی کے ساتھ افیر ہے تو ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کی ہونے کے باوجود جس کے ساتھ اس کا چکر چل رہا ہے اس پر ہزاروں لاکھوں روپے وہ اڑا دیں وہ کہے گی مجھے آئی فون چاہیے کونسا موڈل چاہیے میں لا کے دیتا ہوں اور بیوی کہے گی کہ مجھے سیمسنگ کا میرا موبائل خراب ہو گیا ہے ذرا کوئی نیا موبائل لا کر کے دے دو تو کہیں گے پیسے ہی کہاں میرے پاس دوسروں کے لیے انسان اپنی پوری دولت لکھا دیتا ہے لیکن جس کا حق اس کے اوپر ہے اس کے لیے اس کے پاس ٹائنگ ہے اس کے پاس پیسے آئے تو فرمایا گئے اپنی بیوی کو توفے تہائی دو گفت اس کے لیے لائے کرو سرپرائز گفت اس کے لیے لائے کرو کبھی اچانک میں اس کے بتاؤ آج میں تمہارے لیے کچھ لائے ہوں لیکن ابھی نہیں بتاؤں گا آج تمہیں سرپرائز گفت دوں گا اس کی پسند نہ پسند کا خیال کرو اور اسے لا کر کے دو اس سے بھی آپس کے اندر انشاءاللہ محبت ضرور بزرور بڑے گی